موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حمید کرتا ہوں جی آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے اسلام بات ایکسپریس ویگی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہتی ہیں تو آج دوبارہ سے میں جو ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں اس کے بارے میں ابھی میں کارکون کے کارکون کے پاس ہی موجود ہے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ میں مشینری کھڑی ہے یہ جو کو ہوتا روڈ ہے کارکون تک تقریبنس کو تھوڑا سا رپیر کریں گے چاکہ کھانے تک کوپنٹویٹ لے ٹلیوئی ہے آنے سے لے کر آگے نیازدیاں بات کوئی بیٹ میں تھوڑا سا رہ گیا اس کو انہوں نے ابھی ورکنگ کرنی ہے سپائر ہے انہوں نے کی تھی باقی مشینریہ پیوٹ تک پہنچنی ہے باقی کیوں خاص اتر ابھی کنفرمیشن نہیں ہے کہ آگے اس کو کانتاک لے کے جائیں گے کیونکہ اتر کے بندہ نظر نہیں آرہا مشینری کافی تین سے کھڑی ہے تو بھی جو بندے ملے ہیں اتر کے مقامی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہی کاؤٹا روڈ پہی کھڑی کرنی ہے باقی چلتے ہیں پھر آج ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ والا ایریہ دکھا رہا ہوں جو نیا آٹن بنایا جا رہا ہے یہ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نئے انٹرنس ہوگی اسلامباد جانے وال ٹریفک اور وات سے جانے وال ٹریفک جو آگے کاؤٹا روڈ پہ ایکزٹ ہوگی باقی یہ وال کا کام کافی زیادہ ہو چکا ہے یہاں پر باقی یہ نشانات ہوئے الگ چکے ہیں ایکسویشن ہو چکے ہیں یہاں پر دیوار بنائی جائے گی دوسری سائٹ پہ بھی دیوار جو ہے کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکی ہے آگے ڈرینس بھی بن چکی ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ بہت جال جو ہے ورکنگ ہوگی اس کو بھی کمپلیٹ کیا جائے گا باقی یہ سامنے کا آئریہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر باقی مکمل ہو چکے ہیں سامنے سے جتنی جاڑیاں تھی یہ ختم ہو چکے ہیں پاک پل کا جو نقشہ ہے انشاءاللہ بہت جلچے ہیں جو نیول ہے لپاک کا نام دے کہ میں بائیک پر سوار ہو چکا ہوں ربی میں نکل رہا ہوں جسیدہ آپ کو پیٹو بیو ڈی ریلوے بریچ تک اپ ڈیٹ دوں گا پہلے میں سنگل سائٹ جو ہے چل کے اپ ڈیٹ کرتا ہوں آپ کو وہ پھر واپسی پر آپ کو دوسری سائٹ کے اپ ڈیٹ کرتے ہیں پہلے تو یہ آپ دیکھ لیں یہاں پر صفائی جو ہے مکمل طور پر انہوں نے کر دیئے یہاں پر جاڑیاں ویرہ جتنی تھی صفائی ہوئی ہے اور نیچے سے بگن ویرہ اٹھا کے سائٹ پر کیا جا رہے یہاں پر جو ہے فیلنگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ساتھ ساتھ کمپیکشن گریڈنگ ہوگی اور یہ والا آپ کو نظر آ رہی ہوگی بالکل روڈ کے برابر ہے اور اسی تک جو ہے اس کی ہارتھ ورک ہونا ہے فیلنگ کریں گے باقی پول بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پر بھی ورکنگ جا رہی ہے پائلز ورک جا رہی ہے پائلز بھند رہی ہیں ڈیلنگ مشین آپ کے سامنے کھڑی ہے ڈیلنگ کا پروسس تقریباً اکمل ہو چکا ہے باقی پائلز کی فیلنگ ورہا جاری ہے اور ابھی میں چل پڑا ہوں جی آگے اور پول بھی دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں سائیڈ پہ جو ہے مشینری کھڑی ہے ایک سائیڈ پہ کرین ہے اور دوسری سائیڈ پہ جو ہے ڈیلنگ مشین ہے اور یہ جو آپ کو تھوڑا بودراش نظر آ رہے انشاءاللہ یہ پول جیسے ہی کمپلیٹ ہوں گے تو یہ سارا راش جو ہے ختم ہو جائے گا اور ابھی اپ ڈیڈ یہی آئی ہے کہ انشاءاللہ جو یہ ورکنگ ہو رہی ہے ایکسپریس وے کے اوپر سگنل فری قرارڈ اور جو یہ ہو رہا ہے ایکسپریس وے انشاءاللہ اپریل تک جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے انہوں نے اپریل دوزار چوبیس تک امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ مین جو ہے یہ کارک پول بریج ہے یا پھر نیول والا جو ایکسپریس وے بریج ہے یہ دو بریج جو امین رہتے ہیں فیلال تو وہ بھی ڈیمولیٹ ہوگا اس کے بعد اس پہ ورکنگ سٹارٹ ہوگی پی ڈیوڈی ریلوے بریج کی تو اتنا مسئلہ نہیں ہے وہ تو ابھی اس پہ چھوٹا بریج ہے انشاءاللہ جلدی بن جائے گا باقی یہ لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ گریڈنگ اور کمپیکشن جاری ہے کافی زیادہ یہاں پر فیلنگ ہونی ہے ہرٹھ فرق کافی رہتا ہے اور یہاں سے روڈ جو ہے انہوں نے کافی ساری انچی کرنی ہے اور لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ سرویس روڈ کے لیے بھی ورکنگ جاری ہے ساتھ گریڈنگ کے بالکل سامنے والے ایریے میں ورکنگ ہو رہی ہے وہ بھی آپ کو میں نیچے چل کے دکھا دیتا ہوں اور یہ لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیڑا اور باقی مٹی کا میکسچر پہنچ جو ہے اور یہاں سے جو ہے تھوڑا سا آگے چل کے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں ایک سویٹرز لگے ہیں اور کچھ مشینریہ اور بھی کھڑی ہے یہاں پر تو فیلال کوئی بھی بندہ نظر نہیں آرہا ہے انشاءاللہ بعد میں یہ اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یہاں پر مزید کیا ورکنگ ہو رہی ہے اور یہ واز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ جو ہے ان پر ورکنگ ہو چکی ہے ابھی مزید چلتے ہیں آگے کی طرف ہارتھ ورک جو ہے وہ جاری ہے آپ کے سامنے مزید جو ہے اس کو انشاء کیا جارہا ہے اور یہ ہم جی انٹر ہونے لگے ہیں انڈر پاس والی جو سائٹ ہے انڈر پاس پر ورکنگ کافی تیزی کے ساتھ جاری ہے ہارتھ ورک کافی زیادہ ہو چکے ساتھ سکت جو ہے یہ کمپیکشن ہو رہی ہے وارٹر بروزر کے ساتھ جو ہے سپری آپ کے سامنے ہو رہی ہے ساتھ ساتھ جو ہے کمپیکشن چل رہی ہے اور سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پائپ بھی پہنچ چکے ہیں ٹرین ورک جو ہنا ہے اس کے لیے باقی گیبلز کے لیے بھی یہی پائپ استعمال ہوتے ہیں باقی یہ جو راؤنٹ آرن ہے اس کے اوپر بھی ورکنگ کافی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے کافی زیادہ کمپیکشن ورک اس کے اوپر ہو رہے ہیں تاکہ بعد میں جو ہے روڈ بیٹھنے کا مسئلہ نہ ہو سکے کیونکہ ایوی ٹریفک کا لوڈ بھی اس کے اوپر ہوتا ہے اور یہ سامنے آپ کو سیل سٹرکچر جو نظر آ رہے ہیں اس کی انچائی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ جو ہے انچائی اس کی جا رہی ہے روڈ مطلب کافی انچی ہونی ہے اور یہاں پر بھی آپ کو ڈیمپرز نظر آ رہے ہیں ساتھ میں آگے روڈ رولر بھی کھڑے ہیں کافی زیادہ جو ہے کمپیکشن ورک یہاں پر جا رہی ہے ساتھ ساتھ جو ہے یہ واز بھی بند رہی ہیں امید کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ ورک جو ہے تقریبا نیپرل تک ہو جائے گئے انشاءاللہ باقی جو مین بریجز کا ورک ہے وہ انشاءاللہ جو ہے آپ کی چلتا رہے آج کی ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہو جائے گی کیونکہ جو ہے بلکل تسلی کے ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں وہ جلدی کے ساتھ بھی اپ ڈیٹ کریں تو کافی سارے بائی نراز ہو جاتے ہیں روڈ کی دوسری جانبے آپ دیکھ سکتے ہیں رش بنا ہوئے ٹرافک جو ہے وہ بلکل سلولی سلولی چل رہی ہے اس سائیڈ بے جو ہے پھر بھی تھوڑا بہت گزار رہا ہے باقی سوہ گارڈن کا یہ والا گیٹ جو ہے اوپن ہے تسلی کے ساتھ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں اور اگلا جو اس کا گیٹ ہے وہ جو ہے تھوڑا سا ابھی اس کے سامنے ایکسویشن ہوئی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو چل کے دکھاتے ہیں بہتر یہی ہے کہ اگر آپ نے سوہ گارڈن جانا ہو تو یہی سینٹر ہو جائیں اور میں جو یہاں سے جو آپ کو اچھلی واری سائیڈ ہے یہی دکھاتا ہوں آج اس سائیڈ سے چلتے ہیں رستہ جو ہے یہ بننا ہوئے لیٹھ سائیڈ پہ جو ہے ریٹین وال بن رہی ہے باقی یہ رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے روڈ گزر ہی ہے اور کافی زیادہ یہاں پہ آرت فارک ہونا بھی باقی ہے ساتھ ساتھ کمپیکشن ہوگی گریڈنگ ہوگی تو پھر ہی جا کے یہ اچھی طرح سے کلی اور ہو سکے گا اور یہاں پہ جو ہے پھر کنکریٹ لیٹ ڈالی جائے گی کیونکہ ہیوی ٹرافیک کا لوڈ بھی اسلام آباد کی طرف آپ کو پتہ یہ زیادہ ہوتا ہے پھر دائی منٹی کی وجہ سے بھی تو اس وجہ سے جو ہے اس کو کافی زیادہ مضبوط بنا جائے گا کنکریٹ لیٹ پیوینگ کی جائے گی اور ابھی میں نیول انکریج کے قریب پلکل کن نہیں لگوں یہ سامنے آگے جو ہے نیول انکریج کا انٹرچینج ہے یہاں پر بھی ایک سویشن ہوئی تھی کیونکہ یہ فیلال آگے ورکنگ نہیں ہوئی یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جی نیول انکریج کا انٹرچینج اور یہ بریج آ چکا ہے لیٹ سائٹ پہ ساری جو ایک سویشن ہوئی ہوئی ہے اور یہاں سے یہ سامنے جو لائٹ پول آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بھی فیلال ٹرانسفر نہیں ہوئے اور رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ایک سویشن کا ورک جو ہے مکمل دور پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آگے جو ہے ٹرافک بلاگ ہے کیونکہ سوان گارڈن کے سامنے سے ساری روڈ جو ہے وہ کھاڑی جا چکی ہے کنکریٹ لیئر جو ڈالیوی تھی اس کو کھاڑ دیا گیا ہے اور ٹرافک کا لوڈ بھی یہاں پر زیادہ ہے اور یہ بھی آپ رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سویشن جو ہے ہوئی ہے باقی کام جو ہے فیلال رکا ہوئے روڈ کی دوسری جانب جاری ہے کیونکہ وہ والا ٹریک کلیر کیا جائے گا پول کو اپن کرنے کی بھی اتیاریاں جاری ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو واپسی بھی دکھاتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا باقیاں سے جو ہے ٹروڈ کا پرانا ملبا کافی سر اٹایا جا جائے کچھ ہی ملبا رہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلدی اٹا دیا جائے گا اور یہ آگے تک تقریباً ٹرافک جائمی ہے یہ سوانگ گارٹن کا آریا آ چکا ہے اور ساری ایکسپیشن ہوئی ہوئی ہے اس وجہ سے یہاں پر ٹرافک گیم رہنے ممول بننے ہوئے ہیں اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں لیف سائٹ کے ایکسپیشن جو ہم مزید کی گئی ہے اس کے اوپر بھی کمپیکشن ورک ہوگا ایک طرف جناہ گارٹن اور دوسری جانب سوانگ گارٹن کا لیڈ آ جاتے ہیں اور یہ ٹرافک یہاں آتا کی جائے میں اس کے بعد پی ڈیوڈ ڈی انٹرچینج آ جائے گا وہاں سے پھر پی ڈیوڈ 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 بریج تک ٹرافک اوپن ہے در شاید مسئلہ ہوگا بھی چل کے دکھا دیتے ہیں آپ کو کیونکہ وہاں سے جبھی ٹرافک جو ہے ایک سائٹ پہ چل رہی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بلکل ایزی مول ہو گیا ہے اور ہم سے آپ جو ہو جا سکتے ہیں ہم بھی ایزی لی جو ہے یہاں پر چل رہی ہیں کیونکہ روڈ یہاں آکے تک بلکل اوپن ہے پی ڈیوڈ ڈی انٹرچینج اور ہیور گارڈن اور جپان روڈ برا جو آپ کو نظر آ رہے ہیں انڈرپاس انشاءاللہ وہ بھی اسی طرح آپ سے بنائے جائے گا بلکل سہم یہی ہوگا انجا آپ کو جو میپ پہ نظر آئے ہیں انشاءاللہ کمرید ان ایک بات بلکل سہم اسی طرح کا نظر آئے گا اور یہاں پہ دوبارہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں جی راش بن رہے ہیں کیونکہ یہ ٹریفک ٹوٹلی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری سائٹ پہ ہو چکی ہے اور دو دو روڈ چل رہی ہیں اور میں یہاں سے صدا کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو ریلوے بریچ اپ ڈیٹ کر سکوں گارڈرز جو ہیں تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں باقی جو ایکسویشن کا اس کا پروسس ہے وہ چل کے دیکھ رہے تھے ڈیمولیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے تو پھر انشاءاللہ ایکسویشن جو ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہوگی پرانا ملبا جو ہے ساتھ ساتھ کلیر کیا جا رہا ہے کیونکہ ریلوے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے آدھے گھنٹے بعد ریلوے بھی گزرتی ہے اس وجہ سے یہ پول جلدی جلدی کلیر نہیں ہو رہا ساتھ ساتھ اس کو جو ہے ڈیمولیٹ کر کے ملبا اٹھایا جا رہا ہے اور یہ آپ کے سامنے جی ایک سائٹ تقریباً کلیر ہو چکی ہے اور سامنے والی سائٹ پہ یہ جو ہے ورکنگ جاری ہے ایکسویٹر لگا ہوئے یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ کر رہا ہے ڈیمولیشن اور یہاں پر ایکسویشن ہو رہی ہے ملبا جو ہے تقریباً اٹھایا جا چکا ہے اور سامنے ڈرلنگ مشین اور ایک رین بھی کھڑی ہے باقی چلیں پھر اوپر چلتے ہیں اوپر سے بھی آپ کو چل گئی تھوڑا سا اس کا دکھا دیتے ہیں ویو کرا دیتے ہیں کافی زیادہ ادھر لیبر لگی ہوئی ہے لیکن اس کے بوجود یہ جلدی نہیں کلیر ہو رہا کیونکہ ٹرین کا جو مسئلہ ہے وہ بنا رہتا ہے یہاں پر ہاتھ دے گھنٹے بعد جو ہے وہ ٹرین گزرتی ہے اس وجہ سے جو ہے ساتھ ساتھ ٹریک کلیر کیا جاتا ہے یہ پل کراس کرنے بعد جو ہے روڈ مکمل طور پر اوپن ہو جاتی ہے اور آگے جو ہے کسی جگہ پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے مکمل جو ہے روڈ اوپن ہے آگے ساری ورکنگ جو ہے تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہاں سے بھی لیف سائیڈ پر چل کے بھی میں آپ کو تھوڑا سا بھی اکرا دیتا ہوں دوسری سائیڈ کا تب کیا آپ کو جو ہے مزید نظر آجائے کہ ورکنگ کہاں تک ہو چکی ہے اور یہ ابھی ٹرین آجو گئی ہے جی سامنے تو نظر نہیں آئے گا ابھی بس ٹرین کو یہ آپ دیکھیں میں جو ہے واپس چلتا ہوں کہ یہاں سے اور ٹرین بھی بلکل سلو سلو گزر رہی ہے اور اس ٹریک کے اوپر بھی کمپیکشن ورک جا رہی ہے یہ ہے کہ آپ کے سامنے گریڈر کھڑا ہے اور ابھی ہم جو ہے روڈ کی دوسری سائیڈ چلتے ہیں کیونکہ آگے تو ورکنگ کوئی کلیئر ہو چکی ہے تقریباً لائٹ پولز ہی رہتے ہیں لگنے باقی جو ہے تقریباً کے لیے نہ سو چکی ہے تو آگے جانے کا مقصد نہیں ہے ایک فیول سٹیشن والا ایریہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو پھر کبھی آ جا کے چیک کریں گے کمپلیٹ اس کا ویو کریں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ریلوے بریج کے اوپر یہاں پر جو ہے وہ لوکوئر ڈالی جا رہی ہے کیونکہ یہاں سے جو ہے بائیک والوں کا ایکسیڈنٹ کافی زیادہ ہوتا تھا کٹ بنا ہوا تھا بہت ہی برا بائیک سویرا گرنے کا حطرہ بھی ہوتا تھا اور یہ ساتھ میں ایک مکسر کھڑا ہے باقی ہے آپ سب دیکھ سکتے ہیں جی بارہ سے میں آگیا ہوں سوان گارڈن کے سامنے والے ایریے میں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ کافی ساری ورکنگ ہو رہی ہے اور لیف سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وال بارک جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ سامنے جو آپ کو گارڈرز نظر آ رہے ہیں یہ جو نیاں بریج بنے گا ایکسپریس پیئے گا نیویل بھلا تو اس کے گارڈرز یہ ریڈی پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ جیسے یہ بریج اپن ہوتا ہے نیاں بریج ساری ٹرافک جو ہے پی ڈبلیو ڈی والے بریج کی طرح اسی کے اوپر آ جائے گی تھوڑے سے مسئلہ مسائل مزید ادھر بڑھ جائیں گے ٹرافک بلاک کا مسئلہ بھی ہوا کرے گا لیکن جو ہے وہ پل ایکسپیئر ہوا ہوئے اس وجہ سے اس کو گراہ کا جو ہے نیا بنائے جائے گا یہ بار بار میں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آنے والے دنوں میں جو مسئلہ مسائل ہوں گے اس سے آپ پکا رہے ہیں باقی یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کمپیکشن ورک جا رہی ہے پل کو اوپن کرنے کے لئے جو ہے وہ تیاریاں زور و شور سے جا رہی ہیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیمپرز آ رہی ہیں کرش اور سینڈ کا جو ہے مکسٹر ڈال کے اس کو جو ہے کمپیکٹ کیا جا رہے ہیں باقی یہ بیریئر جو ہے جلد انشاءاللہ اٹا دیا جائے گا اور اس کو بھی اوپن کر دیا جائے گا اور مزید آگے جو ہے ورکنگ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جلگی آگے ورکنگ ہو رہی ہے لیفٹ سائیڈ بھی جو ہے اس کا بیریئر بھی آگے جو ہے بن رہے تھوڑا سا بیریئر اس کا رہ رہتا تھا تو اس کا سٹیل سٹرکچر تیار ہو رہا ہے یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے سٹیل سٹرکچر ریڈی ہو چکا ہے اور انشاءاللہ یہ بیریئر بھی بن کے تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گا باقی یہاں پر جو ایکسویشن ہوئی ہے کافی زیادہ یہاں پر جو ہے وہ پھر انٹیکچر میرا کر کے یہاں پر کنگریٹ پیونگ ہوگی کنگریٹ کے لیے ڈالے گی باقی پھر اس کو انشاءاللہ اوپن کر دیا جائے گا ٹریفک کے لیے اور یہ ایکسویشن جاری ہے ڈرین کے لیے کنگریٹ پیونگ مشین جو ہے یہ بھی کھڑی ہے اس دن بھی میں نے آپ کو دکھائی دی پچھلے سندے کو بھی باقی یہ اگلا ایریا جو ہے سارا ہی فیلال خراب ہے کیونکہ اس کیو پر ورکنگ جاری ہے جاپان روڈ کا ایریا شروع ہو جاتا ہے بندر کا جو ایریا ہے اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سارے پر ورکنگ ہو رہی ہے اور یہ لیفٹ سائٹ پہ جو ہے آگے والوارک ہو رہا ہے یہ بھی میں آپ کو چل کے دکھا دیتا ہوں ڈرست کا کافی زیادہ ادھر مسئلہ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پر ورکنگ ہو رہی ہے والوارک جاری ہے کافی مضبوط جو ہے وہ والوارک جاری ہے کچھ گاڑیاں جو ہیں وہ رائٹ سائٹ پہ چل رہی ہیں نیچے والی سائٹ پہ لیکن آگے جو ہے ورکنگ ہو رہی ہے کریش اور سینڈ کا جو ہے مکسچر ڈالا گیا ہے اس وجہ سے گاڑیوں آپ پر چل تو نہیں سکتی لیکن یہ گاڑیوں آپ پر چل رہی ہیں ان کو آگے چل کے مسئلہ ہوگا کیونکہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے جو ہے یہ ڈالا گیا ہے مکسچر لہا کے تو اس کے اوپر تو گاڑی چلنا فیلر مشکل ہے کیونکہ کمپیکشن ہوئی نہیں ہے باقی ہے اور ادبارہ سے کچھا ٹریک آ چکا ہے رائٹ سیٹ پہ بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تیزی کے ساتھ جو ہے فیلنگ ہو چکی ہے اس کی کافی زیادہ آگے ڈسٹ ہے جس کی وجہ سے ویڈیو بنانے میں بھی کافی مسئلہ ہو رہے ہیں باقی ہے رائٹ سیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مٹی کے ساتھ فیلنگ جو ہے کافی زیادہ ہوئی ہے یہاں پر کریٹر جو ہے لگا ہوئے ساتھ میں انشاءاللہ اس کی کمپیکشن بھی ہوگی لیفٹ سیٹ پہ جو ہے یہ کنسٹرکشن کمپنی کا کیم پہ جو کہ نیول سے لے کے آگے انڈر پاسک تک ورکنگ کر رہی ہے اور آگے پل پہ جو ٹیم ورکنگ کر رہی ہے وہ الگ کیم پہ اور نیول برک کے اوپر جو ورکنگ ہو رہی ہے وہ الگ کیم پہ اور آگے پی ٹی ویڈی والی الگ ٹیم ہے انشاءاللہ یہ سب کو یہی الٹی میٹم میں لاب ہے کہ چوتھیں مہینے تک اس کو کمپلیٹ کریں دیکھتے ہیں اب یہ کپ کمپلیٹ ہوتا ہے اللہ کرے جل سے جل یہ کمپلیٹ ہو جائے تاکہ عوام کو جو مسلم سائل نے وہ ختم ہو جائیں باقی یہاں سے رستہ یہ آپ کے سامنے بند کیا جا چکے کیونکہ ورکنگ وہاں پر ہو رہی ہے آگے یہ جپان روڈ والے ایریے میں یہاں پر پر ایس وار پیونگ کا جو ورک ہے رنگ تک کمپلیٹ ہو چکا ہے باقی یہ سائیڈ بھی تھوڑا رہتا ہے یہ انشاءاللہ جلد ہی ہو جائے گا باقی انڈر پاس پر جو ورکنگ ہے اس سائیڈ پر وہ فیلال کوئی خاص شروع نہیں ہوئی نشانات بیرا لگے ہیں پہلے اس کے نیچے بیٹ بنے گا پھر اس کے اوپر مزید ورکنگ ہوگی تلوڑ جو ہے آپ کے سامنے یہ لگ چکی ہے ڈرین ورکنگ کے جو تلوڑ بنی ہے اور یہ نشان لگے ہوئے ہیں یہاں پر مزید ایک سویشن بھی ہو رہی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کافی زیادہ آرت فرق یہاں پر جا رہی ہے اور یہ ایک روڈ رویل لگا ہوئے کمپیکشن ہو رہی ہے کافی زیادہ جو ہے روڈ کو یہاں سے انچا گیا جا رہے ہیں اور آگے ڈسٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ہے اس ایرے میں اور ابھی ہم کارپل کے ایرے میں پہنچنے والے ہیں اور اس سارے ایرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی کافی زیادہ آرت فرق ہوا ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی کافی زیادہ فیلنگ ہو چکی ہے ساتھ ساتھ کمپیکشن گریڈنگ جا رہی ہے صرف جو ہے فیلنگ نہیں ہو رہی ساتھ ساتھ اس کو کمپیکٹ کیا جا رہے ہیں کافی زیادہ جو ہے ورکنگ ہو رہی ہے تاکہ آنے والے ٹائم میں پھر روڈ پہ جو ہے کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو ہیبی ٹریفک کا لوڈ بھی ہوتا ہے باقی یہ لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کرینز میرا کھڑی ہیں اور باقی سٹیج بھی کافی زیادہ پڑا ہے پائلز تیار ہو رہی ہیں کارک بریج کے لیے بریج کے اوپر جو ہے ورکنگ ہوئے جاری ہے پائلز تقریبا جو ہے وہ بن چکی ہیں بس باقی ان پہ ورکنگ ہو رہی ہے انشاءاللہ جلدی جو ہے ان کے باقی اوپر ورکنگ کمپلیٹ ہوگی اور گارڈرز کا جو ہے پروسس شروع ہو جائے گا اور یہ میں آپ کو ہوتا روڈ کا بھی اکرا دیتا ہوں اس ساتھ میں پل کا بھی تھوڑا سا یہ پل کو بھی ایک دفعہ آپ نظر مار لیں قریب سے انشاءاللہ بعد میں آپ کو ویڈیو بنا کے شیئر کی جائے گی باقی کاکپل کا جو یہ بزار آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے یہ ٹرن سے جیسے آپ نیچے تنے تو ایک اچھا جو بزار یہ سامنے والے یہ بھی انشاءاللہ جلدی ختم ہونے والے کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ روڈ کافی زیادہ یہاں سے کھولی ہو جائے گی تو اس کو بھی الڈی میٹر مل جگا ہے آگے اس کے ساتھ ایک ہوتل بھی تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا ایک سرکاری دفتر بھی ہے وہ بھی کہیں اور شفٹ ہوگا اس سارے اریے کو جو ہے جلد خلی کیا جائے گا باقی آپ پر ورکنگ ہوئی ہے تھوڑی بہت جو نیا ٹرن دیا جا رہا ہے کہوٹا روڈ کی طرف جانے والے ٹریفک کو اور کہوٹا روڈ سے ارواد کی جانب جانے والے ٹریفک کو الگ سے ٹرن دیا جائے گا یہ سامنے جو ہے آپ ورکنگ دیکھ رہے ہیں آگے جو ہے وال ورکن بھی جاری ہے یہ آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ ورکنگ جو ہے ہوئی ہے یہاں پر گریڈنگیں رکھئے گی یہ کافی زیادہ کمپیکشن بھی ہوئی ہوئی ہے اور ابھی واپس چلتا ہوں تھوڑا بہتا ہوتا روڈ کا بھی یک را دیتا ہوں اور یہ جو ہے مین سٹاپ آ چکا ہے کاک پل یہ سامنے ایچ پی ایڈ بنگ اور یہ سٹاپ ہے کشمیر کا دیگاڑیوں کا یہ سٹاپ ہے اور باقی جو ہے لوکل جو ایریاز ہیں ان کے لئے آگے سٹاپ ہے اور یہ گریڈر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رکھا ہوئے ورکنگ جاری ہے انشاءاللہ یہاں پر بھی کن کے ایسفال پیونگ ورک سوری ہو نوال ہے روڈ کی سفائی کا عمل جو ہے بھی جاری ہے کافی زیادہ جو ہے کمپیکشن یہاں ہو چکی ہے گزرتی طور پر گھاڑیاں گزرتی رہتی ہیں کمپیکشن ہوتی رہتی ہے یہ لیبر بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لگی ہوئی ہے سفائی کا پروسس جاری ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ بھی لوک ویر اڈال کے کلیئر کر دیا جائے گا پہلے تو یہ ہی لگ رہا تھا کہ کاک پل جو ہے یہ آگے گارڈرز ویرہ جب رکھ دیا جائیں گے تو اس پر ورکنگ ہوگی لیکن یہ اب امید یہ ہی ظاہر کی جاری ہے کہ یہ انشاءاللہ جلد اس پر ورکنگ شروع ہو جائے گی تو اس کی بھی اپ ڈیٹ آپ کو مدے کی جلد سے جلد باقی لیفت سائیڈ پر جو ہے مشینری پہلے ہی میں نے آپ کو دکھا دیتی جو کھڑی تھی وہ انشاءاللہ اسی کے اوپر ورکنگ کرے گی ابھی تو کنفرم ہو گئے کیونکہ یہ سپائی کا عمل جاری تھا اور باقی ہے آپ کے سامنے یہ ساری روڈ جو ہے یہ آمبر کچھی ہے اور یہ سیالہ بزار تک بلکل ایسے ہی ہے پھاٹک تک جو لوگ جو ہیں انہیں دیکھنے والے ہیں ان کا تو خاص اس کا پتہ نہیں ہے وہ چینل پہ ویڈیوز چیک کا سکتے ہیں اس روڈ کی شاہرہ کشمیر اور ہوتا روڈ اسے بولا جاتا ہے اور یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں سامنے جو ہے اس نامباد پولیس ٹیشن آ چکا ہے اور یہاں سے آگے جو ہے کنکریٹ کے لئے ڈلی کی تھی باقی آگے روڈ جو ہے کافی بہتر ہے یہ سامنے جو انچی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر میں نے مارک بھی کی ہے یہاں پر ایک ٹینکی ہوا کرتی تھی جو کہ چند دن پہلے ختم کر دی گئی ہے کافی پرانی نشانی ہوا کرتی تھی اس روڈ کی تو آج کی ویڈیو کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں ویڈیو کا پسند آئی ہے تو لازمی لائک کمنٹ کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس ٹائم تک دیجئے اجازت اللہ حافظ